آدھاکار جاوے شیخ نے انکشاف کیا ہے کہ جب ان کی پہلی فلم فلاپ ہوئی تو لوگ فلم کی کاس کو مار دینے کے لیے ڈھونٹے پھر رہے تھے سما ٹی وی کے شو گب شپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی اور کریئر پر کھل کر باتے گی جاوے شیخ نے بتایا کہ ان کی پیدائش راول پینڈی میں ہوئی اور بچپن بھی وہیں گزرا لیکن ان کی جوانی صوبہ سندھ کے دار الحکومت کاراچی میں گزری وہ کاراچی میں انتہائی تنگ علاقے میں رہتے تھے وہ غریب علاقہ تھا لیکن اس کا نام ایسا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ کسی بنگلے میں رہتے ہوں گے آدھاکار نے بتایا کہ وہ کاراچی میں پلازا کوارٹر کے دو کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے جہاں ان کے ساتھ مجموع طور پر آٹھ افراد رہائش پزید تھے جب بھی کوئی ان سے رہائش کا پتہ معلوم کرتا تو وہ فخر سے بتاتے کہ وہ اٹھارہ جول منشن درین سٹریٹ پلازا سکوئر کراچی سیون فائیو ڈبل زیرو پر رہتے ہیں جب لوگ ان کی رہائش کا پتہ سنتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی محل میں رہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ تنگلی کی ایک امارت کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے پروگرام کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں سب سے زیادہ اداکارہ نیلی کی ہمرا کام کرنے میں مزہ آیا بابرا شریف یبنم اور دوسری اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا اور تمام اداکارہیں اچھی تھی لیکن انہیں نیلی کے ساتھ زیادہ کام کرنے میں مزہ آیا اداکار نے کہا کہ اچھا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت اور تابع داری کرے یہ اچھے اور محبت کرنے والے مرد کی نشانی ہوتی ہے ان کے والدین انتہائی سخت تھے وہ ان کی اداکاری کرنے کے خلاف تھے لیکن وہ چھپ چھپ کر اداکاری کرتے رہے اور کئی سال بعد انہیں انیس سو بھتر میں پہلی فلم دھماکہ میں ہیرو کا کردار ملا تو ان کے والد بھی خوش ہوئے جاوے شیخ کے مطابق لیکن جب ان کی پہلی فلم شبنم کے ساتھ ریلیز ہوئی تو وہ انتہائی بری طرف لاپ ہوئی فلم نے دھماکہ کر دیا اور دیکھنے والے فلم کی کاس کو ڈھونٹے پھر رہے تھے کہ اداکار کہیں مل جائیں تو ان پر ہاتھ صاف کریں پہلی فلم کی ناکامی پر والد نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ اب وہ اداکاری نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپ کر کام کرتے رہے اور فلم کی ناکامی کے دس سال بعد انکہی ڈرامے کی کامیابی کے بعد ان کی جان بچائی اور انہیں شورت و عزت ملی پروگرام کے دوران انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ انہیں شارو خان نے عوم شانتی عوم میں کام کرنے کے عوض ایک روپیہ نہیں بلکہ بہت ساری رکھم دی تھی انہوں نے ان سے ایک روپیہ مانگا تھا لیکن انہیں ان کی سوچ سے زیادہ رکھم دی گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا